آپ کے ایک بیگرانڈ کے ماشاء اللہ آپ کا اوئی لیولز ہے فروبیل اسلام آباد سے سنگنگ کا شوق ہو آپ کو پھر یونیورسٹی میں ماشاء اللہ اپنے ڈگری کی لیڈرشپ میں تو now ماشاء اللہ you are one of the most sought after نشید آرٹسٹ of مسلم امہ الحمدللہ how did it happen علی بھائی بس ایک ٹائم تھا آپ یقین کریں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نشید یا نات یا حمد کی طرف آوں گا دور دور تک مائن میں بھی نہیں تھا میں تو ایک سنگر بننا چاہتا تھا اور سٹارٹ کچھ اس طرح ہوا کہ میرا بھائی تھا اس کو نا میوزک کا شوق تھا تو وہ ایک دفعہ گھر پیانو لے آیا تو وہ پیانو بجا رہا تو ایک دفعہ ساتھ میں بیٹھا تو مجھے یاد ایک گانا تھا ہمیش نشمیہ کا تو ان دنوں وہ بہت ہٹ چل رہا تھا صحیح تو اس کے اندر وہ ایک راگ ساتھ آتا تھا تو میرا بھائی وہ بجا رہا تو میں نے یہی راگ ساتھ تھوڑا سا کیا تو ایک دم رک کے وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ پھر سے کریں تو مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کچھ اچھا کیا پھر میں نے دوبارہ سے وہ راگ کیا تھوڑا سا تو وہاں سے ایک کلو ملا کہ آواز کچھ نہ کچھ ہے میرے پاس پھر میرے کلاس کے اندر دوست تھے وہ سنگنگ کرتے تھے میں اور میرے ایک اور دوست تھا تو ہم کلاس کے سنگر تھے اور ہر کلاس پائٹی میں گانے گانا اور لوگ بڑا ایڈمائر کرتے تھے پھر جو مین سٹارٹ ہوئی تھی میں کلاسکس میں تھا ہمارا ایک نیا سٹوڈنٹ آیا ہماری کلاس کے اندر تو وہ اپنے ساتھ یہ کلاس سکس ہے آپ یہ آغاز سکس ہے ہوا وہ ڈریم کا تو جب وہ آیا تو وہ کلاس پائٹی پر اپنے ساتھ گٹار لے آیا نیا بچہ تھا بالکل اور اس نے جو ہے نا میکل جیکسن کا گانا بجائے بلی جین ملکہ بڑا ایکسپرٹ طریقے سے ساتھ گایا بھی اس نے تو میں نے کہا یہ تو کوئی نئی چیز ہے ملکہ اس لیول تک تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم بھی جا سکتے ہیں تو وہاں سے خیال ہے کہ یہ اگر کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں او دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی میوزک سیکھوں گا میں گٹار بجاؤں گا یعنی سکس کلاس سے آپ نے خواہش ظاہر کر دی سکس کلاس سے خواہش ظاہر کر دی پھر ہم نے گٹار لیا میرا ایک دو اور دوستے ہم سب نے گانے بجانے شروع کر دی اس پر سیکھنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ میں اس پر کافی امپروو ہوتا گیا پھر ایک شو آیا پاکستان آئیڈل کا صحیح تو اس کے اوڈیشنز کے لیے میں گیا اچھا تو میں اس وقت میں تھا کہ میں سولہ سال کا صحیح سولہ یا ستنہ سال کا ہوں گا اور یہ کس سن کی بات ہے آج میں ہوں پچھس سال کا تو آج نو سال پرانی بات ہے دو ہزار چودہ آہ چودہ پندرہ کی بات ہے ٹھیک تو اوڈیشن میں میں سلیکٹ ہو گیا اسلامباد سے تقریبا کوئی آئیتا ساڑے پانچ ہزار لوگ اسلامباد پندی سے اور میرے خیال سے میں سب سے ینگ تھا یہاں پہ سب سے ینگ تھا پھر یہاں پہ ہمارے تین آڈیشن ہوئے میں سلیکٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے کراچی ہمیں بلایا پورے پاکستان سے کوئی اسی لوگ انہوں نے سلیکٹ کیے اور کراچی میں ان کا جو ہے نا تھیٹر راؤنڈ سٹارٹ ہوا صحیح تو وہاں پہ تو میں الیمنیٹ ہو گیا تھیٹر راؤنڈ میں جاگے لیکن اس کی وجہ سے مجھے نے ایک بڑی پش مل گی اسلامباد پندی میں تو یہاں پہ سکول میں مجھے ایونٹس ملنے شروع ہو گیا پیئیڈ ایونٹس جو کانسٹس ہوتے تھے ان کی اوپننگ میں کرنے لگ گیا اور میں لگے کہ لوگ بہت تعریف کرتے تھے میری آواز کی میں کہتے تھا یہ بس چار پانچ سالوں میں آتے ہو اسلم بنے گا مجھے یاد بندے نے ایک دوہ جو ہے نا یہاں سے ہو رہا ہے لیکن اتنا شفٹ دیکھیں آپ نے سکس کلاس سے لے کے ساتھ آٹھ سال آپ کا فوکس یہ رہا اور آپ نے کیریئر پلان سوچ لیا تھا جی کہ میں نے یہی سنگر ہی بننا ہے اور یہ جو جتنے میزیکل شوز ہیں انڈین آئیڈل ہو گیا پھر یہ پاکستان آئیڈل آپ نے سو آن این سو فور جو بھی ہوتے ہیں آج کل تو یوتھ انہیں بہت دیکھتے ہیں اور بہت ان کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ ہم نے سنگر بننا اور یہ کیریئر بھی ان کے نزدیک بڑا اچھا ہوتا ہے تو اتنی بڑی ڈریم کو شفٹ کرنا یہ کیسے ہو گیا آکر بس یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا بے شک مجھے تو سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ کیسے ہوا صحیح لیکن جو اس کے ذریعے چیزیں بنی ہو میں کچھ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں اپنے کزن کے گھر تھا ایک دفعہ شد پر مجھے آدم میں بیٹھا ہوا تھا سہر کا ٹائم تھا پجر کا وقت داخل ہونے والا تھا یہاں ہو چکا تھا تھوڑی رات تھوڑا تھوڑا اندھیرہ اور میں کلہ بیٹھا ہوا وہاں پہ نا سوچ رہا تھا ایسی چیزوں کے بارے میں تو میں نے سوچا میں نے کہا کیا کرنا ہے زندگی میں نا سنگر بننا ہے ٹھیک ہے کتنا بڑا سنگر بننا ہے میری حد کیا ہونی چاہیے اسے میں اتنا انسپائیڈ تھا کہ اس کے بارے میں تھا کہ جب وہ اس کی کانسٹس ہوتے سے تو اتنی بھیڑ ہوتی تھی اور لوگ اتنے کریزی تھے کہ وہ ایمبلنسز کی لائن ہوتی تھی ملکل ملکل اچھا پھر ایک آسٹریلیا میں ایک مال تھا جو صرف ہالی ووڈ سیلیبرٹیز کے لیے بنا تھا وہاں پہ عام آدمی جائیں نہیں سکتا اچھا تو جب مایکل جیکسن وہاں پہ جاتا تھا تو وہ مال باقیوں کے لیے بھی بند ہو جاتا تھا اکیلا میں مائیکل جیکسن وہاں شاپنگ کرتا تو میں اسے انسپائیڈ تھا میں نے کہا یہ لیول ٹھیک ہے اس تک میں نے پہنچنا سوچتے سوچتے ہی میں نے پھر سوچا کہ لیٹس سپوز میں بن گیا ہوں میں پہنچ گیا ہوں پھر then what پھر میں نے کہا چلو مائیکل جیکسن کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ تو مر گیا میں نے بھی مر جانا ہے پھر کیا ہوگا مرنے کے بعد کیوئی زندگی ہے ہم نے دین میں تو پڑھا ہوا ہے آخرت کا اور سارا ہماری جو گرومنگ ہوئی ہے تو پھر مطلب کہ موت کی سوچ آئی اور آغاز ہوا ایک نئی سوچ کا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ حکر اور پھر سوچا کہ یہ مطلب کچھ ہوگا بھی کہ نہیں میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے چیز مائیکل جیکسن تک پہنچ جاؤں گا میں جب تو مرنے کے بعد مجھے کوئی فائدہ بھی پہنچائے گی کہ نہیں صحیح اچھا میں نے سوچا میں نے کہا پتہ نہیں یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے کہ نہیں لیکن ایک چیز تو ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی کیوں کیونکہ میں تو اس دنیا میں ہوں گا ہی نہیں اللہ تو فائدہ تو میں نے اس کی اگزامپل سوچی میں نے کہا چوتھے محلے میں میری بہت واہ واہ ہو رہی ہو آج لیکن میں کبھی نہ گیا نہ میرا وہاں سے کوئی تعلق ہو تو میرے لیے تو good for nothing ہے سبحانہ نہ ہونے کے لیے میرے لیے ملکل ملکل تو وہاں سے موت کا جو ہے نا آواز سٹارٹ ہوا تو ایک تھوٹ جو ہے نا ایک سیڈ میرے دماغ میں آگیا یہ کب کی بات ہے یہ بھی میرے خیال سے سولہ سترہ کی بات ہوگی نہیں سولہ سترہ سے پہلے کی یعنی جو آڈیشن سے پہلے کچھ عرصے بعد سال دو سال کی تینئور کے بعد اپنے اس کریئر کے پیچھے ٹھیک ہے to be honest کریئر کے ساتھ بھی اتنا وہ نہیں تھا serious میں casual life ہی گزر رہی تھی لیکن اس وقت لیکن یہ سوچا تھا کہ کرنا یہ ہی ہے یعنی passion اور dream آپ کا یہ تھا یہ dream اور passion تھا چھوٹا تھا اس وقت تو اتنا سمجھ نہیں تھی کریئر کیسے بنانا یہ لیکن اتنا جنونی تھا میں بلکل ٹھیک اس معاملے میں کہ میں سوچتا تھا ہر قسم کا میوزک آپ نے سنا ہوئے تقریبا ٹرانس ہوئے وہ مجھے نہیں اچھا لگتا تھا اچھا میں کہتا تھا کہ یار میوزک میں کوئی بول چال ہونے چاہیے ٹھیک ہے کوئی لیرکس ہو کوئی میننگ ہو اس کا صحیح صرف ڈم 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 جو ہے وہ مجھے نہیں پسانتی ٹھیک ہے ٹرانس کیلہ وہ بھی سنا دوستوں کے ساتھ لیکن زیادہ میرا جو لیرکل جو میوزک تھا بولی ووڈ میں بھی کافی آپ یو ورین انٹو دوس سانگ سٹارٹ میں نے کیا تھا میٹیلکا سے صحیح کیونکہ جو بھی شخص زیادہ تر گٹار بجانے شروع کرتا تو میٹیلکا جو ہے وہ گٹاریس ان کے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے شروع کیا پھر میں نے یہ ریلائز کیا میں نے کہا جس معاشرے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ میٹیلکا کے لیسن نہیں ہے اتنے یا ویسٹ کے اگر میسیز میں جانا ہے تو مجھے ان کے ٹیسٹ کو سمجھنا پڑے گا بالکل ٹھیک تو میں نے شفٹ کر کے بولی ووڈ جا آپ کی ماشاءاللہ یہ جو سٹوری کہ نمبر ون آپ کے آپ کے قزن نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم کتنا بڑا سنگر بننا چاہتے میں اکیلے بیٹھا تھا اچھا اکیلے بیٹھا تھا قزن کے گھر تھا قزن کے گھر تھے ٹھیک ہے اکیلے بیٹھا یعنی چلیں اس سے ثابت ہوا کہ انٹروسپیکشن کا جو میتھرڈ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے اپنے آپ سے کچھ سوالات کرتا ہے اس کو نا آقب دیکھیں ہمارے ریلیجن میں تفکر اور تدبر کے جو پوری فیلڈ ہے I am sure you know about it تفکر ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بہت ڈیپلی انیلائز کرنا اور تدبر ہوتا ہے کہ ایک چیز کے consequences سامنے رکھنا کہ یار اس کا end point کیا ہے یعنی where will I be after doing this thing تو ماشاءاللہ اس case میں آپ نے تفکر بھی کیا تدبر بھی کیا اور یہ اللہ نے کرایا آپ سے بے شک جس میں خیر اللہ سبحانہ وتعالی کو نظر آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اسے guidance دیتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ میں یوت کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھو آپ کی کوئی بھی dream ہے جیسے ماشاءاللہ آپ کی یہ dream تھی لیکن یہ کہ introspection کی آپ نے آپ نے تدبر کیا کہ یار اس کے consequences کیا ہیں وہ لوگ جو اس field میں already ہیں ان کی lives کیا ہیں where will it end اور یہ کرتے کرتے آپ موت تک پہنچ گے سبحان اللہ یعنی اس level پہ آپ سوچنے لگ گئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان تفکر اور تدبر کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو guide نہ کریں یا اس کے اندر کا جو نفسِ لوامہ ہے جس کو ہم ضمیر کہلیں وہ اس کو نہ جگائے یا وہ active نہ ہو سبحان اللہ